یہ ہم لوگ ہیں کیا جواب دیں اندازہ لگائی اللہ نے ابھی آزمائش نہیں لائے تو وہ فیض نہیں آیا تو یہ حال ہے اگر وہ فیض آ جائیں گا آزمائش کا تو ہم کوئی خرہ نہیں اتریں گا اللہ ہم پر رحم کرے تو کیوں نہ ہوا آزمائش سے پہلے ہم اس سے نعمت کا شکر ادا کر دیں اس لئے کہ سلف کے واقعات اصحاب کی قول موجود ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کسی نعمت کو باقی رکھنا تو اللہ کے پاس شکر ادا کرو تو اللہ اس نعمت کو باقی رکھتا ہے سمجھ رہے آپ تو امن و امان والے شہر امن و امان والے ملک اور اس کے بعد ہمارے دین کا یہ حال آزمائش نام کی کوئی چیز نہیں ہے اللہ رحم کرے دین کے لئے ہم ذرہ برابر بھی آزمائے نہیں جانا چاہتے اس کے علاوہ تمام چیزوں کے لئے لوگ آزمائے جارے ہیں جاری نہیں جارے بیٹی کی شادیوں میں آزمائے جارہا ہوں پروسی کے تکلیف سے آزمائے جارہا ہوں اس کو جواب دے رہا ہوں لیکن یہ معاملہ دین کے لئے آزمائے نہیں بھائی وہاں نماز پڑھیں گے تو ہی ہو جائیں گا چہرہ ایسا رکھیں گے تو ہی ہو جائیں گا دیندار بتائیں گے تو فلاں چیز ہو جائیں گے دیندار بتائیں گے تو محکمات ڈپارٹمنٹس خلاف ہو جائیں گے دیندار بتائیں گے تو فلاں ہوں گا دین پر چلیں گے تو ایسا ہوں گا اور اس حد تک معاملہ ہے کہ مجھے واقعات اور حالات بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے یاد رکھیں کہ ایمان ہوں گا تم آزمائے جائیں گے میں بس اپنی بات کو ختم ہوں